یہ مسجد سیدنا امام حسین ندی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منصوب ہے اس کو مسجد راسل امام حسین یا مسجد امام حسین کہتے ہیں یہ مسجد سن پانچ سو انانچاس ہجری میں تعمیر ہوئی اس مسجد میں پیتالیس ستون ہیں جو سنگے مرمر کے ہیں اس وقت ہم اور آپ الحمدللہ مسجد الامام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں اس مسجد کی چھت میں اندرونی حصے میں بہت ہی مہنگی لکڑی کا کام ہوا ہے اس مسجد کی محراب بھی نہایت خوبصورت ہے اور اسی طرح اس کا ممبر بھی قابل دید ہے بہت ہی خوبصورت ممبر بہت ہی خوبصورت محراب اور بہت ہی عمدہ قسم کے پلرس ہیں بہت عمدہ قسم کی اس کی چھت ہے اس مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر بہت شہرت حاصل ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مبارک ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن مجید اس مسجد میں موجود ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک بھی اس مسجد میں موجود ہیں اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرم دانی بھی موجود ہے اس مسجد کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس وجہ سے منصوب کیا گیا کہ ایک روایت کی مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یہاں دفن ہے میں آپ کو ایک خاص بات یہاں یہ بتا دوں کہ اہل سنت والجماعت وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو تمام صحابہ کے ساتھ ساتھ آل رسول اہل بیت اتحار سے پکی سچی محبت رکھے ہیں میں ایک جملہ آپ کو سنائے دیتا ہوں میں لندن میں تھا مجھ سے دوران خطاب ایک سوال کیا گیا کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے سوال صحابہ میں اور اہل بیت میں فرق کیا ہے تو میں نے جواب یہ دیا تھا کہ صحابہ میرے مصطفیٰ کے در سے وابستہ ہیں اور اہل بیت میرے مصطفیٰ کے گھر سے وابستہ ہیں اور میں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کو بھی نہیں چھوڑ سکتا اور میں اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بھی نہیں چھوڑ سکتا تو دیکھیں ہم اور آپ الحمدللہ اہل سنت والجماعت ہیں ہمارا اور آپ کا قیدہ یہ ہے کہ وہی اہل سنت والجماعت کا آدمی ہو سکتا ہے جو اہل بیت اتحار کی محبت اپنے دل میں رکھے جو شخص اہلِ بیت اطہار اور آلِ اطہار کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتا سمجھ لیجئے کہ وہ اہلِ سنت والجماعت کا آدمی نہیں ہو سکتا ایک مذہبی رسالے میں ایک صاحب کا یہ قول میرے ندر سے گزرا وہ لکھتے ہیں کہ اہلِ بیت کی محبت کا سہارا لے کر صحابہ کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی جب میں نے ان صاحب کا یہ قول پڑھا تو میرے ضمیر نے مجھ سے کہا کہ بات تو ان کی بالکل صحیح ہے مگر ادھوری ہے تصویر کا ایک روخ انہوں نے پیش کیا ان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کے آگے یہ جملہ لکھ دیتے کہ صحابہ کی محبت کا سہارا لے کر اہلِ بیت اور آلِ رسول کی شان میں کسی بھی طرح کی گستاخی کی اجازت نہیں دی جا سکتی اس دوسرے جملے کے بغیر اہلِ سنت والجماعت کی صحیح ترجمانی نہیں ہو سکتی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ کہا کریں یعنی اہلِ بیت اور آلِ اطحار کی محبت کا سہارا لے کر صحابہ کی شان میں گستاخی ناقابلِ برداشت ہے اور اسی طرح صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہلِ بیت اور آلِ اطحار کی شان میں گستاخی بھی ناقابلِ برداشت ہے یہ بات لوگ کہتے ہیں کہ جب یزید کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے بیت کر لی تھی تو سیدنا امام حسین کو بھی بیت کر لینی چاہیے تھی میرا یہ کہنا ہے کہ جب امام حسین نے بیت نہیں کی تو اور صحابہ کو بھی بیت نہیں کرنی چاہیے تھی سیدنا امام حسین سے زیادہ عظمت والا اگر کوئی شخص موجود ہو تو مجھے دیکھائیے نبی کے اقوال پڑھئیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پڑھئیے جتنے فضائل اور جتنے مناقب سیدنا امام حسین کے میرے مصطفیٰ نے بیان کیے ہیں اتنی فضیلت والا آدمی اگر اس وقت روئے زمین پر کوئی موجود ہو تو اس کو لائیے تو یہ کہا کیجئے کہ جب امام حسین نے بیت نہیں کی تھی تو صحابہ کو بھی بیت نہیں کرنی چاہیے تھی فیصلہ کس کا صحیح ثابت ہوا جس وقت یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کرایا اور پھر وہ واقعی حرہ پیش آیا مدینے والوں کے ساتھ میں بے پناہ ظلم کیا گیا تو جن جن صحابہ نے بیت کی تھی سب نے توڑ دی نا فیصلہ کس کا صحیح ثابت ہوا امام حسین کا آپ کے علم میں تاریخ اعتبار سے یہ بات ضرور ہوگی کہ کربلا کے میدان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ میں شہید کیا گیا یہ بات تو آپ کے علمے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کی تدفین کے سلسلے میں چند روایات ہیں ایک روایت تو یہی ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا تو آپ کے سر مبارک کو دمشق ملایا گیا تھا اور آپ کے سر مبارک کو دمشق میں ہی دفن کر دیا گیا جبکہ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک کو دمشق سے مدینہ منورہ بھی جا گیا اور وہاں مدینہ منورہ میں جنت البقی میں آپ کی والد محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا تیسری روایت یہ ہے کہ دمشق سے آپ کے سر مبارک کو اسقلان ملایا گیا اور وہاں دفن کیا گیا چوتھی روایت یہ ہے کہ اسقلان سے سن پانچ سو اڑتاریس ہجری میں آپ کے سر مبارک کو قاہرہ ملایا گیا اور آپ کے سر مبارک کو اس مقام پر دفن کیا گیا اسی مناسبت سے اس مسجد کو مسجد راس امام الحسین یا مسجد امام حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پانچویں روایت یہ ہے اور اہل تشیعہ کا زیادہ رجحان اسی طرف ہے کہ دمشق سے آپ کے سر مبارک کو کربلا لائیا گیا اور جہاں آپ کا جسد اطہر مدفون تھا اسی کے ساتھ میں آپ کے سر مبارک کو رکھ کے دفن کر دیا گیا اب ہم چل رہے ہیں اس مقام کی طرف جہاں ایک روایت کی مطابق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک مدفون ہے اس مقام میں داخل ہونے اور نکلنے کے لیے دو گیٹ ہیں آپ ذرا اس گیٹ کو توجہ سے دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ دائیں جانب بہت توجہ سے دیکھیں لکھا ہوا ہے ابو بکر اور بائیں جانب بھی بہت توجہ سے دیکھیں صاف لکھا ہوا ہے عمر اور اب چلتے ہیں دوسرے گیٹ کی طرف آئیے اور اوپر دیکھئے اوپر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دائیں جانب دیکھئے یہ دیکھئے لکھا ہے عثمان اور بائیں جانب دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یعنی اندر تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے اور باہر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عن اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل سنت والجماعت کی بہترین ترجمانی ہے یہاں صحابہ اکرام کا بھی احترام ہے اور اہل بیت سے بھی عقیدت ہے